عوام میں دھمکیہ دے کر تنہائی میں معافیہ مانگنے والے محفت وزیر اعلیٰ خیبر پکتونخوا علی امین گنڈاپور کا اقتدار ہاتھ سے جاتا دکھائی دیتا ہے کے پی کے اسمبلی کے تین درجل سے زائد پی ٹی آئی آرکی نے گنڈاپور کے خلاف باقاعدہ فارورڈ بلاگ بنا لیا ہے جس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو عوام کے سامنے آنکھیں دکھانے والے گنڈاپور کی اپنی آنکھیں باہر نکلنا یقینی ہو گیا ہے بڑھتے ہوئے پارٹی اختلافات کے بعد علی امین گنڈاپور کو فوری پارٹی صدارت سے اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاہم حالات میں صدار نہ آنے پر انہیں مستقل طور پر گھر بھی بھیجوائے جا سکتا ہے ناقدین کے مطابق علی امین گنڈاپور اسلام آباد جلسے میں اسٹیبلشمنٹ مخالف جذباتی تقریر اور بیان بازی جیسے اقتامات سے اپنا اقتدار بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں تاکہ کارکران کو رام کر سکیں تاہم حقیقت یہ ہے کہ ان کے اقتدار کی کشتی بھور میں پس چکی ہے اور کسی بھی وقت حادثے کا شکار ہو کر ڈوب سکتی ہے نیا دور کی ایک رپورٹ کے مطابق خیبر پکتونخواہ میں واضح اکثریت ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو صوبے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے پارٹی میں موجود گروپ بندی نے صوبے میں حکومتی سطح پر بد انتظامی کی ایسی فضا کو جنم دیا ہے جس سے معاملات میں صدار آنے کی بجائے بگار پیدا ہو رہا ہے وزیر اعلیٰ کے خلاف موجود فارورڈ بلاک یا ناراض ممران کا گروپ دن بدن مضبوط ہو رہا ہے باوسو زرائے نے دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت خیبر پکتونخواہ میں ناراض ممران اسمبلی کی تعداد سینتیس ہو گئی ہے سب ممران کو ایک ہی شخص کے ساتھ مسئلہ ہے جس کا نام علی امین گنڈاپور ہے زیادہ تر ناراض ممران کا گلہ ہے کہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی صوبے میں کرپشن ہو رہی ہے اور عمران خان کی رہائی کے لیے وہ موقف نہیں اپنایا جا رہا جس کی بنیاد انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جس بنیاد پر تحریک انصاف کو لوگوں نے ووڑ دیئے ہیں علی امین گنڈاپور کا رویہ بطور وزیر اعلیٰ اور بطور صوبائی صدر پی ٹی آئی ناقابل قبول ہو چکا ہے علی امین گنڈاپور کا اس بابت میں چند دن پہلے دیا ہوا بیان بہت اہمیت کا حامل ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر پارٹی کے اندر اختلافات کو تسلیم کیا اور اختلاف رکھنے والوں کو سازشی کہا علی امین گنڈاپور کا یہ جملہ کہ سازشیوں کو سبق سکھاؤں گا اس بات کی غم ماضی کرتا ہے کہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ مخالفین کا گروپ بڑا ہے اس کے علاوہ خیبر پختونخواہ اسمبلی اجلاس کو چار مرتبہ ملتوی کیا گیا اسمبلی اجلاس کا بار بار ملتوی ہونا بھی اختلافات کی افواہوں کو مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے کہ اسمبلی ممران میں بیچینی ہے وزیر اعلیٰ کا رویہ اور اس کے بھائی کی صوبائی معاملات میں مداخلت کی خبر بے منیاد نہیں ہیں پشاور میں موجود سیاسی پندتوں کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اس کی بڑی وجہ پارٹی میں موجود مخالفت ہے جس کو حل کرنے کے لیے کوشش جاری ہے مگر علی امین کے اس رویہ کے ساتھ معاملات کو صدارنا مشکل بن کیا ہے حکومتی امور کو صدارنے کے لیے تحریک انصاف سے متعلق ایک خبر بھی گردش میں ہے کہ ممکنہ طور پر بہت جند علی امین گنڈاپور کو صوبائی صدارت سے ہٹا دیا جائے علی امین گنڈاپور کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کی وجہ ظاہری طور پر مصروفیات اور حکومتی امور کی بہتری ہوگی مگر اصل میں علی امین گنڈاپور کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کا فیصلہ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ حکومتی سطح پر موجود بیچہری کو کم کیا جا سکے خیبر پختونخواہ میں گنڈاپور سرکار کی بد انتظامی اور اختلافات بارے سینئر صحافی عرفان خان کہتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ میں جہاں تک معاملہ صدارنے کی بات ہے تو اختلافات بہت زیادہ ہیں علی امین گنڈاپور سے لوگ ناراض ہیں اس کی بنیادی وجہ ان کا طریقہ اور رویہ ہے جس سے بہت سارے لوگ نالا ہیں اس کی ایک اور بنیادی وجہ ناصف علی امین گنڈاپور بلکہ ان کے بھائی فیصل امین بھی ہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ صوبائی معاملات بیروکریسی کی پوسٹنگ ٹرانسفر میں براہ راست مداخلت کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پارٹی کے لوگ ناراض ہیں دوسرا پارٹی کے کارکنان کو یہ بھی یقین ہو چلا ہے کہ علی امین گنڈاپور ایک ڈیل کے تحت وزیر اعلیٰ بنے ہیں عرفان خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں پارٹی چیئرمنٹ کی جانب سے بنایا گیا تھا پارٹی ورکرز کا اس سے زیادہ سروکار نہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے یہاں جو بھی حکومتیں بنی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیر بات کے بغیر نہیں بنتی میرا نہیں خیال کہ علی امین گنڈاپور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں پر وزیر اعلیٰ بنے ہیں اندرولی معاملات کچھ اس طرح سے ہیں کہ وہ عام انتخابات میں پی ٹی آئی کو پارلیمانی سیاست سے نکال بھی نہیں سکتے تھے ان کو یہ صوبہ اس لیے دیا گیا تاکہ یہ تاثر ملے کہ انتخابات شفاف تھے اگر دیکھا جائے تو جو گیم کھیلی جاری ہے وہ فکس ہے علی امین گنڈاپور کا بطور وزیر اعلیٰ انتخاب اگر دیکھا جائے تو یہ دو ماہ پہلے ہوا تھا تب ہی تو عاطف خان شہرام ترکی اور اسد قیسر جیسے لوگوں کو راستے سے ہٹا کر قومی اسمبلی بھیجا گیا اور جو باقی تھے یعنی تیمور سلیم جھگڑا شوکت یوسف ضئی اور کامران بنگش ان کو ہروا دیا گیا تاکہ علی امین گنڈاپور کے لیے راستہ صاف ہو صوبے میں جاری سیاسی رساکشری اور انتظامی بیچہری کے حوالے سے سینئر صحافی لحاظ علی کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور سے اسمبلی بھیمران اور وزرہ کا یہ گلہ ہے کہ پرویز خٹک اور محمود خان دور میں ہم سے مشاورت ہوتی تھی مگر علی امین گنڈاپور مشاورت نہیں کرتے پتہ نہیں ہوتا کہ پالیسی کیا ہے پالیسی بنا لیتے ہیں اور نافذ بھی کر دیتے ہیں مگر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا پی ٹی آئی خیبت وقتونخواہ میں پالیسی کا فکتان ہے مگر یہاں تحریک انصاف کو بوٹ ملا تھا اور ملے گا وہ مزید کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر اختلافات نہیں ہیں اگر ہیں بھی تو سب علی امین گنڈاپور سے اتنے دری ہوئے ہیں کہ کوئی جورت نہیں کر سکتا کہ وہ ان کے خلاف جائے اسمبلی اجلاس کا بار بار ملتوی ہونا شکیل خان کو کارنر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا